السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان راشد اکبار راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں آہنگ ٹی وی ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے حوث زر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے قرآن مجید میں اس نفسیات کے حامل شخص کے بارے میں بڑی بلیگ تلمیہ آئی ہے کہ ایسا شخص کتے کی مانند ہے جب بھوکا ہو تو بھی زبان باہر نکالے رکھتا ہے اور جب اس کا پیٹ بھر جائے تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے اور وہ ہاتھ دا رہتا ہے اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو دنیا کے کسی کونے سے اس کی تردید نہیں ہوگی کہ روح زمین پر بسنے والے کسی طالب دنیا نے آج تک بہت کچھ ملنے کے باوجود یہ کہا ہو بس اب بہت کچھ مل گیا ہے خاہ طالب مال کی ہو یا جاہو منصب کی طالب دنیا چاہے لاورد اور دائم المریض کیوں نہ ہو اور اسے یقین ہو کہ میرا وارث بھی کوئی نہیں اور دم بھر کا بروسہ بھی نہیں پھر بھی وہ یہ چاہے گا کہ کچھ اور ہاتھ لگ جائے زمانہ قبل مشیح کے طالب دنیا کی بھی یہی نفسیات تھی اور آج کے بندہ درم و دینار کی نفسیات بھی یہی ہے دنیا کو سراب بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والا کبھی اس کو پا نہیں سکتا اور اس کی تلاش اور جستجو میں وہ برابر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پوری دنیا آج تک اپنے عاشق اور طالب کے ہاتھ نہیں آئی اس لیے کسی کی طلب بھی آج تک پوری نہیں ہوئی سکندر اعظم آدھی دنیا مغلوب اور مفتو کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بلکہ آدھی دنیا پانے کی حسرت لیے دنیا سے رکھ ست ہوا مال کو قرآن مجید میں ایک جگہ فتنہ یعنی آزمائش کہا گیا ہے واقعی یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے بہت کم لوگ سرخرو ہو کر نکلتے ہیں حصولِ ذرو مال کا بے تہاشہ جذبہ انسان کو حریش بنا دیتا ہے بے مروت کر دیتا ہے سنگ دل بنا دیتا ہے مکاری اور ایاری سکھا دیتا ہے شہوت اور لذات میں غرق کر دیتا ہے اور ایسی ہی بے شمار اخلاقی برانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر حرصِ مال اور حبِ جا اس کے دین کو نقصان پہنچاتی لیکن یہی مال اگر ادائے فرض کے لئے خرچ ہو مخلوقِ خدا کی فلاح پر اٹھے حقوق و لباد پورے کرنے کے لئے سرف ہو اور اس مال سے فرائے آمہ کے کام سر انجام پائیں اور اس مال کا مالک بقدرِ ضرورت و کفائت اس سے استفادہ کرے تو اس کا طلب کرنا اور جمع کرنا وبال نہیں بلکہ حسنِ عامال میں شامل ہے حوصِ ذر کسی صورت مستحسن نہیں اور یہ چیز انسان کو اس کے ہمسائوں رشتہ داروں دوستوں حتیٰ کہ خدا سے بھی دور کر دیتی ہے اور انسان ہر دم مال بنانے اسے گھننے جمع کرنے بڑھانے اور اسے بچانے میں لگا رہتا ہے یہ ذہنیت انسان کو نہ دنیا کے قابل چھوڑتی ہے اور نہ دین کے لائے ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر قوم کے لئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آہنگ ٹی وی اللہ حافظ